رمضان آج میں اپنے دل کی کچھ باتیں اپنے وطن سے اپنے ملک سے اور اس کے تمام شہریوں سے اور اس کی حکومتوں سے سرکار سے بہت صاف صاف لب و لہجے میں کرنا چاہتا کرو کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور برا رحم بارا ہے میں سب سے پہلے اپنے ملک کے مسلمانوں سے بھائیوں بہنوں اور نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ شاباش ہے مسلمانوں اور شاباش ہے قوم کے جیالوں جس محبت جس خلوص اور جس حمد کے ساتھ تم ہر طرف خدمت کے اور سیوہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہو اس کے حوالے سے تم سب کو ہزاروں سلام اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر تم مریضوں کو خون دے رہے ہو اور اکسیجن فری سپلائی کر رہے ہو اس ماحول میں جس ماحول میں بلیک مارکٹنگ ہو رہی ہے اور ایک ایک دوا جس کی اصل قیمت چار چھ سو روپے تھی وہ کوئی پچاس ہزار میں بیٹ رہا بیچ رہا ہے اور کوئی ایک لاکھ میں ایسی حالت میں تم میڈیا کے لوگوں کو اس پر مجبور کر رہے ہو کہ وہ یہ ریپورٹنگ کریں کہ کسی مسلمان کی دکان پر بلیک مارکٹنگ ہوتی ہوئی میں نے نہیں دیکھے تم اپنی مسجدوں میں اپنے مدرسوں میں کوویڈ نائنٹین کے علاج کے سنٹر قائم کر رہے ہو اور گھروں سے نکال نکال کر مریضوں کو اس سنٹر میں لاکر ان کے کھانے پینے کا ان کی دواوں کا ان کے علاج کا ان کے آکسیجن کا ان کے کپڑوں کی صفائی تک کا انتظام کر رہے ہیں اور حد تو یہ ہے اے مسلمان نوجوانوں کہ تم اس قوم کے مردوں کو بھی اپنے کندوں پر لے جا کر شمشان گھاٹ پہنچا رہے ہو اور آخری رسوم ادا کر رہے ہو جس قوم کے بڑی تعداد سے تم کو بہت سے ستم سہنے پڑے ہیں تم نہیں سوچ رہے ہو کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود یا جن کے قریبی یا ہم اذہب لوگوں نے تمہاری مسجدوں کو شہید کیا اور اب بھی نئی نئی مسجدوں پر وہ گھات لگائے بیٹھے ہیں اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں تم نہیں سوچ رہے ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی تم سیوہ کر رہے ہو یہ وہی ہیں یا ان کے قریبی اور رشتے دار ہیں جنہوں نے تمہاری ماں و بہنوں اور بیٹیوں کے عزتیں لوٹی ہیں ان کے سوہا گجارے ہیں تمہارے جوانوں کو سلکوں چوراہوں پر پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تم کچھ نہیں سوچ رہے ہو تم صرف یہ سوچ رہے ہو یہ تمہارے انسانی بھائی اور بہنیں ہیں پیارے وطن کے رشتے سے یہ تمہارے سگے ہیں اور انسانیت کا رشتہ تم کو یاد ہے اور تم کچھ بھی نہیں یاد کر رہے ہو تمہیں صرف یہ یاد ہے کہ یہ اسی رب کے بندے ہیں جس کے تم بندے ہو جو رب تمہارے لئے روز سورج نکالتا ہے چاند نکالتا ہے ہوایں چلاتا ہے پانی برساتا ہے غلے اگواتا ہے جس رب نے جس محبت سے وہ سب تم کو دیتا ہے وہی رب اسی محبت سے ان کو بھی دیتا ہے تم کو اس رب والا رشتہ یاد ہے شاباش ہے لوگا تم کو یاد ہے کہ جس نبی کے تم نام لیوہ اور غلام ہو اس نبی نے تم کو کیا سکھایا ہے اس نبی نے سکھایا ہے کہ نفرتوں کا جواب محبت سے دو وہ نبی جو خدا کا کلام لائیا تھا اس نے بار بار کہا ہے اصفہ بللتی ہی احسن بترین سروق کا بہترین سروق کے ذریعے جواب دو ایک وقت آئے گا کہ تمہارا سب سے خطرنات دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے میں ایک بار پھر کہتا ہوں شاباش مبارک بات تم سب کچھ بھول کر صرف انہی پیاری پیاری خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہو کیسے تم کو مبارک بات دوں کیسے پورے وطن کی طرف سے انسانیت کی طرف سے امت مسلمہ کی طرف سے تمہارا شکریہ دا کروں اتنا ہی کہتا ہوں کہ میرا محبت بلکہ عظمت بھرا سلام قبول کرو اسی روش پر جمع رہنا اور پھر آنے والوں میں دیکھنا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم کو اس کا کتنا بڑا انام ملنے والا ہے ہمارے پاس ان دشمنوں کی دشمنی کا جواب دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے ہاں ایک چیز ہے اور وہ ہے محبت وہ ہے خدمت وہ ہے سیوہ وہ ہے سب کچھ بھول کر اپنے دشمن کو دوست بنا لینے کی مخصرحانہ کوشش یہاں تک کہ تم تو شاید اس جذبے سے بھی بلند ہو چکے وہ کہ کوئی دوست بنے یا دشمن رہے تم کو تو اس کی خدمت کرنی ہے اور اس کا بدلہ اس سے نہیں لینا اپنے رب سے لینا ہے اور کیا انعامات ملنے کا سلسلہ شروع نہیں ہو گیا تم چالوں طرف کی ماہور کو ذرا غور سے دیکھو تم دیکھوں گا کہ وہ پولیس والے جو کچھ دن تک مسجد میں آنے پر اور مسجد سے پاہر نکلنے پر تم پر راٹیاں برسا رہے تھے آج وہی مائک پر کہہ رہے ہیں کہ ترابی کی نماز کے بعد دعا مانگنا کہ ہمارا شہر اور ہمارا دیش اس بیماری سے اس بابا سے چھٹکارا پائے اللہ کا رہا سے گجارس کیجئے کہ یہ جو کورونا گئے سال سے ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں تکلیفوں میں ڈال رہا ہے وہ دور کریں اور مجھے یقین ہے میں نے سنیا ہے ترابی کی نماز لیتی ہے بہت جلدی سنی جاتی ہے تو تہل دل سے آپ نماز میں یہی ماننا کہ یہ کورونا ہمارے شہر سے ہمارے پیس سے چلے جائے اللہ اتبر و کبیر وہیں جلوں کا بدلنے والا دیر ہو سکتی ہے اس کے ہاں اندھیر نہیں ہو سکتا اور سن لو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں ابھی تو یہ آنے والی تبدیلی اور انقلاب کا ٹریلر ہے آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا آہ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک آہ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک بزنگل کی ہم نفس بعد سبا ہو جائیں گے پھر جلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب ہی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائیں دیکھ لینا یہ پریگنسی کا دور ہے اور پریگنسی کے دور میں درد بھی ہوتا ہے تکریف بھی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو سارا گھر کہہ کہوں سے گونج اٹھتا ہے جمع رہنا مسلمانوں ایمان اپنے رب کی پہچان اس کا قدرت کا یقین اس سے محبت اور اس کا ڈر اور خوب عبادت اور خوب خدمت کے راستے پر جمع رہنا جمع رہنا جمع رہنا مستقبل تمہارا ہے the future is yours no doubt about it